اسلام علیکم تو یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سیمٹی کا جو نہیں ایک سیف گارڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ سیف گارڈ آپ جتنی بار بھی خریدیں گے چاہیں وہ بلیک کلر میں ہو اور سلور کلر میں ہو ہمیشہ ٹوٹ جائے گا یہاں سے ٹھیک ہے نا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے ٹوٹ جائے گا کیونکہ یقینہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کا بھی ٹوٹا ہوگا اور جتنی بار بھی آپ لیں گے اتنی بار بھی ٹوٹ جائے گا کیوں کیونکہ اس کی بیسیکلی جو ہے نا ڈیزائننگ اس میں مسئلہ ہے ٹھیک ہے نا یہ تو میں اس کا سلوشن دینے جا رہا ہوں آج آپ کو غور سے سنیے گا یہ سلوشن کیا ہے سیمپل یہ آپ نے کرانی ہے ویلڈ اور ویلڈنگ میں کیا کرنا ہے کہ یہ پتری دیکھ رہے ہیں جنابی آلیا یہ اس پتری کا سائز دیکھیں ذرا اتنی موٹی پتری آپ نے ڈھونڈنی ہے ٹھیک ہے یہ یہ چیز یہ ایک بار آپ کو مل گی نا اس کے بعد آپ نے اس کی ویلڈنگ کرنی ہے اور جو ویلڈنگ ہے نا وہ کرنی ہے بلوگ ٹائپ دیکھیں کیسے دیکھیں یہ اس کے لیے آپ کو یہ دو چیزیں چاہیے ہوں گی یہ یہ دیکھیں یہ یہ میں آپ کو پرمنٹ سلوشن بتا رہا رہا ہوں ٹھیک ہے نا یہ جتنی بار نیا لیں گے وہ خراب ہوگا یہ ایک جو اس کا ہے نا اس کو آگے رکھیں گا ہم اس طرح ویلڈ کر دیں گا آگے پھر اس پتریوں ہمارے پاس جو ہم نے ملی ہے پتری موٹی سی اس کو ہم رکھیں گے یہاں پہ اس کو ویلڈ کر دیں گے اس پتری کے اوپر ٹھیک ہے نا یہ جو ہمارے دوسری پتری تھی ایک منٹ یہ والی اس کو ہم نیچے سے ویلڈ کر دیں گے یہ ایسے یہ اس کے اوپر ویلڈ کر دیں گے یہ ابھی یہ جو نہیں ہے بلوگ ٹائپ بن گئی ہے یہ دیکھیں آپ میں نے پکڑا ویلڈ تو ہی نہیں ابھی دیکھیں یہاں سے بھی کور ہو گیا سامنے سے بھی کور ہو گیا اور نیچے پہ بھی ویلڈ کر دیں گے تو یہ یہ اس کا پرمنٹ سلوشن ہے بتا رہا ہوں میں آپ کو اور سات میں ایک اور کام بھی کرنا ہے آپ نے کہ جو اس کے نٹ آتے ہیں بسکلی وہ آتے ہیں یہ چھوٹے دس نمبر کے یہ والے نا یہ آتے ہیں یہ والے نٹ یہ بہت کمزور ہوتے ہیں آپ کیا کریں کہ ان کو دس ان کو بارہ نمبر کا نٹ پہ شفٹ کر دیں سراغ بڑھا کر دیں دیکھیں میں نے سراغ بڑھے کر دی ہے یہاں پہ اور جہاں پہ بائی کی لگتے ہیں وہاں پہ بھی سراغ بڑھے کر دیں اور پھر آپ اس طرح یہ بڑھا نٹ اس میں لگائیں یہ میں نے آپ کو ایسا سلوشن بتا دیا نا کہ آپ دس سال بھی جلائیں گے نا کبھی بھی آپ کا سیف گارڈ آپ کا کریش گارڈ کبھی بھی نہیں ٹوٹے کا سیونٹی کے اندر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ چار سو پان سو چھ سو جتنے کا بھی لگائیں یہ اسپیشلی میرے خیال کوئی سکس ہندرڈ روپیز کا میں نے پرچیس کیا تھا اور اس کا بھی وہی حال ہوا جو میرے خیال دوسر روپے والے کا ہوتا ہے تو پھر یہ اس کا میں نے سلوشن نکالا ہے اور میں انشاءاللہ بھی ویلڈنگ کرتا ہوں اس کی اور پھر میں آپ کو چیک کراتا ہوں کہ یہ کس طرح لگ رہا ہے تو دیکھا دوستو آپ نے کتنا مطلب فائن قسم کی ویلڈنگ ہو چکی ہے اس کے اوپر اور یقیناً آپ کو اچھے لگی ہوگی یہ ویڈیو میں فیضان جانی مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں السلام علیکم